ایسا ہم کیوں کہہ رہے ہیں چلے وستار سے آپ کو دستک میں اس کے بارے میں دے دیتے ہیں پوری جانکاری پورے ہندوستان کو آج جمہو کشمیر سے آنے والے خبر کا انتظار تھا کہ سات دن سے جاری کرفیو اور سنناٹے کے بیچ صوبے کے لوگ اپنی عید کیسے مناتے ہیں اور ان لوگوں کو بھارے نراشہ ہاتھ لگی ہے جنہیں لگ رہا تھا کہ لوگ باہر نہیں نکل پائیں گے نماز حطا نہیں کر پائیں گے ایک دوسرے کو عید کی بدھائی نہیں دے پائیں گے آج کی تصویروں کو دیکھ کر یہ بات تیہ ہو گئی ہے کہ کشمیر میں آسمان کے جھروکے سے زمین کی جنت نے وادیوں کی بلائیں لی تھی سیب کے باغانوں سے اٹھتی ہوئے خشبوہ سے تر تھے عیدگاہ کے چوبارے کیسر کی کیاریوں سے گلے مل کر کہا چنار کے درختوں نے مانا کی ابوج ہے یہ پہلی پر عید مبارک ہو میری سہی شرینگر کے شنکرہ چاریہ شکھن سے نماز کی عبادت گونج رہی تھی اعتبار کی کنڈیوں کا دروازہ اللہ کی بندگی میں اٹھے ہوئے سارے ہاتھوں کی ساری مرادیں ایک سار ہو گئی تھی مولا آباد رہے یہ تھی اندر کے مجدوں میں ہی نماز پڑی آپ جو بھی بھی کروں گے اچھے بھی میں کروں آج کی عید کی نماز بڑی اچھی طرح پڑی گئی ہے میں بھی پڑھ کے آ رہا ہوں آپ کے سامنے آپ کو بھی عید کی بہت بہت مبارک اور سب کو کشمیر والوں کو جینکے والوں کو اور پورے ہندوستان مبارک بہت بہت اللہ تعالیٰ سب کے لیے خوشیاں لائے امن لائے چین لائے بھائی چارہ لائے راجنید کے کتابوں میں بنے نئے کشمیر کی یہ نئی عید ہے نیا سلیخہ نیا شعور اور نیا تصور احترام کیجئے اس جنت کے جیوٹ کا محسوس کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ کہ اب سب ٹھیک تھاک ہے ہائی ویوئے کو اوپر ہم دیکھیں گے کہ آواج آئی زیادہ نہیں ہے لیکن ایک طرح سے وہانوں کے آواج آئی جاری ہے لوگ گاڑیوں میں موٹر سائیکل پر نظر آ رہے ہیں گاڑیوں پر نظر آ رہے ہیں اور یہ سرنگر شہر سے جو باندی پورا جانے والا نیشنل ہائی وی ہے اس وقت ہم اس کے ساتھ جا رہے ہیں تو آواج آئی پر کہیں روک نہیں ہے حالانکہ لوگ حالات کو دیکھتے ہوئے زیادہ لوگ سڑکوں پر نظر نہیں آ رہے ہیں دھارہ تین سو ستر ختم ہونے کے بعد جمہو کشمیر کی یہ پہلی عید تھی راشتریہ سرکشہ صلحکار عجید ڈوبھال اس عید کی رونک کی پہرداری کا جائزہ لینے خود پہنچے تھے وہ لالچوک گئے حضرت بل گئے بڑگام گئے پلواما گئے بے لگام گئے اوانتی پورا گئے لوگوں سے ملاقات کی اور یہ جتانے کی کوشش کی انہیں پتا ہے یہ حالات مشکل بھرے ہیں لیکن حکومت کو اس کی مکمل فکر ہے دن کی بندی کے بعد جمہو کشمیر نے عید کی بندش گائی ہے اتوار کو کچھ بینک کھولے گئے کچھ بازار کھولے گئے کچھ گاڑیاں چلائی گئیں کچھ ہاتھ کھولے تاکہ لوگ کھانے پینے کا سامان دودھ پھل دوائی اور دوسری ضروری چیزیں خرید سکیں پرشاسن لگاتار انتظام میں لگا رہا کہ کسی چیز کے قلت نہ ہو اور سوموار کو بھاری پہرداری کے بیچ چنندہ مسجدوں کو عید کی نماز کے لیے کھولا گیا دارہ تین سو ستر و پینتی سے ہٹنے کے بعد یہ ایک پہلی عید ہے آج بھی لوگ کافی جگہوں میں کچھ جگہوں میں کریفی لگا ہوا ہے کچھ جگہوں میں ڈین ملی ہوئی ہے لیکن عید کے خاص موقع پر عید کے موقع کو دیکھتے ہوئے سرکار کی طرف سے یہاں پہ پکٹا بندوست کیے گئے ہیں نمازیوں سے زیادہ سنتری تینات تھے سب چاہتے تھے کہ جل سے جل نماز عطا ہو جائے انہیں ڈر تھا کہ کسی بھی وقت کرفیو فر سے لگایا جا سکتا ہے چپے چپے پر سرکشہ بلوں کے جوان تینات تھے جمہو کشمیر پولیس نے ٹویٹ کیا بھاٹی کے انیک حصوں میں عید کی نماز شانتی پونڈ طریقے سے عطا کی گئی ابھی تک کسی اپریے گھٹنا کی کوئی خبر نہیں ہے خبر ہے کہ کئی مسجدوں میں افسروں نے مٹھائیاں بھی بانٹی کندریہ گری منترالے کے پروکتہ نے ٹویٹ کیا انانتناغ بارا مولا بڑھگام باندی پورا میں بینا کسی اپریے گھٹنا کے سبھی مسجدوں میں شانتی پونڈ ڈھنگ سے ایدو لجھا کے نماز عطا کی گئے یہ الگ بات ہے کہ گھاٹی کے بڑی مسجدوں میں بڑی سنکھیا میں لوگوں کو نماز عطا کرنے کی اجازت نہیں ملی یہی وجہ ہے کہ نماز سے پہلے اور اس کے کچھ دیر بعد تک مسجدوں کے آس پاس رونک رہے لیکن لال چوک پر سنناٹا پسرا رہا اس وقت ہم لال چوک کے اس علاقے میں ہیں یہ جو گھنٹا گھر ہے آئیکونک ایریا ہے سنگر شہر کا مگر پچھلے آٹھ دن سے لگاتار اس کی حالت یہی ہے تاریں بچھی ہوئی ہیں بیریکیڈنگ کی گئی ہیں کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جانے پرشاسن کو شک تھا کہ یہ ساماجک تک تو بڑی بھیڑ کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ حصہ ہی یہ چمن امن کی اور لوٹتا نظر آ رہا ہے وہ ہمیشہ کے لیے جیسے ہندو مسلم سکھیتائی آپس میں بھائی بھائی ہیں ویسے ہی میں چاہتا ہوں یہ بھائی چارہ ہمیشہ یہاں بنا رہے ہیں آپ نے کل ہی دیکھا ہوگا کہ ہماری کٹھوہ میں جو مزید ہے وہاں پر ترنگا جنڈا فیرائی گیا جیسے ہی نماز پوری ہوئی پابندیوں میں ڈھیل واپس لے لی گئی کرفیو کا اعلان پھر سے کر دیا گیا اور اس طرح چند گھنٹوں کی سیمی چہل پہل کے بعد عید کی رونکیں پھر سے نظر بند ہو گئیں لوگوں کو لگ رہا تھا کہ کم سے کم عید کے روز وہ ایک دوسرے کے گھر جا سکیں گے مل سکیں گے مہمانوں کو بلا سکیں گے لیکن دھارہ 144 پھر سے لاغو ہو جانے کے بعد سڑکیں پھر سے سونی ہو گئیں اور عید اداس لیکن کھلی ہوئی ہیں یقین کے کھڑکیاں کہ سبر کی سڑکوں سے ایک روز آئے گی نئی صبح جگائے گی آنکھوں میں سوتے ہوئے خواب کو دھکے لے گی ارمانوں کے پہیے پوجہ شالی اور شوجہ الحق کے ساتھ منجیت نے گی شرینگر آج تک جمبو کشمیر میں تو all is well ہے لیکن ان دلوں کا دل ٹوٹ گیا ہے جو اب تک اس صوبے پر راج کرتی رہی ہیں حالت یہ ہے کہ عمر عبداللہ دھارہ تین سو ستر ختم ہونے کی تحمد محبوبہ مفتی پر لگا رہی ہیں اور محبوبہ مفتی عمر عبداللہ کو کوستے ہوئے نہیں تھک رہی جو ساری پیلس میں دونوں کو رکھا گیا تھا وہاں جب دونوں ایک دوسرے کیام نے سامنے پڑے تو کیا ہوا اس کا اندازہ بھی آپ نہیں لگا سکتے خدارہ محبوبہ مفتی مجھے یہ بتائیں دونوں نیتہ شرینگر میں نظر بند ہیں سرکار نے محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ دونوں کی آرام اور سمان کا پورا بندوبست کیا ہوا ہے کھانے پینے کی کوئی دقت نہیں ہے لیکن غلطی یہ کی کہ دونوں کو ایک ہی جگہ رکھ دیا ہری نیواز پیلس میں رہنے میں کوئی پریشانی نہیں تھی لیکن آپ تو جانتے ہی ہیں دونوں میں دھارہ تین سو ستر ہٹنے سے پہلے تک کتنے خطرناک قسم کا بھائیچارہ تھا اور یہ بھائیچارہ ہری نیواز پیلس میں بھی سامنے آ گیا جب دونوں ایک دوسرے سے ٹکڑا ہے سارا بیڑا آپ نے گھر کیا ہے سرکار بنانے کے لیے بی جے پی کے ہاتھ میں آپ نے اپنی گہرت دے دی آپ تو جیسے بڑے دودھ کے دھولے ہیں آپ کے اببو نے واجپی جی کے ساتھ گٹوندھن کیا تھا آپ واجپی سرکار میں جونئر منسٹر تھے تب ہم نے انہیں کابو میں رکھا تھا وہ آنکھ نہیں دکھا سکتے تھے ہمارے کشمیر کو جائیے جائیے بڑے آئے اپنے دادا شیخ عبداللہ کو مت بھولیے آپ متی ماری گئی تھی جو انہوں نے بھارت کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا دونوں بوکھلائے ہوئے تھے پہلیس میں ایک دوسرے پر چیخ رہے تھے افسروں نے بہت مشکل سے دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کیا اور تیہ کیا کہ عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی کو اب ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے اس لئے عمر عبداللہ کو جشمی شاہی کے ونوی بھاگ بھون میں بھیج دیا گیا ہے ہے نا کمال آج تک بھی رہو محبوبہ اور عمر عبداللہ تو جمہو کشمیر کے نیتا ہیں ان کی اپنی سیمیت سوچ اور سیاست ہے لیکن کانگریس کو کیا ہو گیا ہے وہ آج تک نہیں سمجھ پائی کہ انو چھے تین سو ستر پر اس کا روح کیا ہونا چاہیے پوروک گریہ منتری پیچھے دمبرم اور مری شنکر ایر نے اسے لے کر جو کہا ہے اس کے بعد یہ بات اور پکتہ ہو گئی ہے کہ کانگریس کا کچھ نہیں ہو سکتا وہ صرف اور صرف دیا کی پاتھ کی سب سے پورانی پارٹی انو چھے تین سو ستر پر آگے کا راستہ کھوج رہی تھی لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا کی کرنا کیا ہے چلنا کیسے ہے پہنچنا کہاں ہے اور اس منجس کی سمسٹھا نے اس کی راجنیت کی مٹی پلیت کر دی یہاں کشمیر لے مٹھوں کوری وی کریں گے அதکہ کاران என்ன مد ویری مد وادندہ அந்த உணமையில் இருந்து مرந்த விடக்குடாதுரம் அந்த உணமையை மرந்த விடக்குடா இதுவே کشمیر ہندு پெரும்பான்மை மானிலமாக இருந்துரம்தால் بாரதிய جனதாக்கச் சீதே செய்யா اسلام یہ پரும்பான்மை மானிலமாக இருந்துரம் அவர்கள் உணமையில் இருந்துரம் रாகுல் காந்தி பூறு ہو گیا دو महினே تک کاؤங்கரேச் अध्यक्ष விहीन रही सोनिया गांधि फिल से आ गई लेकिन पार्टी सभाले नहीं समल रही कोई इर घाट जा रहा है तो कोई बीर घाट मनि शंकर आययर ने तो लेक लिख दिया कि कश्मीर फलस्तीन हो जाए कि कश्मीर कमेटी की बैठक हो गई दो दो बाद CWC की बैठक हो गई लोग सभा राज्जी सभा में बहस तो खेद जाने ही दीजिए सीरे से ही हवा नहीं थी कुछ कॉंग्रेस सोनिया गांधी के घूडने से भी कॉंग्रेस के नेताओं पर कोई फर्क नहीं पाई सब मस्तर है ने चोतिरा दित्ते सिंधिया की समझ में आ रहा है कि क्या कहना है और नदिगविजय सिंग के अपको पता पढ़ जाएगा क्या हो रहा है सच ये है कि अनुच्छे 370 जैसे गंभीर मुद्दे पर कॉंग्रेस मस्खरों की पार्टी की तरह नजर आई और ये सलसिला बदस्तूर जारी है कांड सिंग जैसे बड़े नेता अनारी की तरह आज कुछ कल कुछ वाली हालत में पहुँच गया इसलिए एग्रेसिव हुँँओ के जम्मु एन कास्मी के पीएकों को आप भारत का इस्ता नहीं मानते हो क्या बीजेपी को और क्या चाहिए था आगे जो हो सो हो लेकिन फिलहाल तो वो अनुचे 370 की राजनीद जीत चुकी बस्ते इस एक फैसले से विरोधियों को दीर्खकाल के लिए हाशिये पर फेग दिया है चिदामरम साब का बयान बहुत ही गैर जिम्यदारना है और मैं पूछूँगा कि क्या कॉंग्रेस पार्टी का ये बयान है वो लिफ्टनेंट जावेद जो आया था अपने भाई के शादी में कश्मीर में उसको किड्नैप करके मान लिया गया तो हिंदू था क्या? कौन सी बाते कहीं जा रहे है कॉंग्रेस पार्टी ने जान बूझ कर योजना बना कर कश्मीर को भारत से लगडरने का काम किया है ये जो डर्टी माइंड है कॉंग्रेस पार्टी के नेताओं का वो बोल ला है ہیڈلیس کانگریس اور برینلیس ہو گئی ہے دراصل تین سو ستر پر کانگریس کی حالت ساپ چچندر کی طرح ہو گئی میں سمپور تاریخے سے نگل پا رہی ہے اور نہ ہی آتمشواس کے ساتھ اگل پا رہی ہے اگر سرکار کا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ حالات ٹھیک ہیں تو ریسٹرکشن کا سوال کن اٹھتا ہے کرفیو کا سوال کن اٹھتا ہے پھر تو حالات بہت اچھے ہونے چاہیے سرکار کے دعوے بے بنیاد اور غلط دعوے جنہوں نے اپنے ہاتھ آگ میں بھلس لیے کشمیر بچانا ہماری پرات دکھتا ہے اور میں انرود کرتا ہوں ماننی مودی جی سے اور عمیر شاہ جی سے اور عجید دوال جی سے اسو سمجھ کے کام کریں ہنیتہ کشمیر اپنے ہاتھ سے نکل جائے جمبو کشمیر میں تو عید جیسی منی ویسی منی لیکن کانگریس کی عید خراب ہمیں اسے معلومی نہیں کہ تین سو ستر کی بندگی کرنی ہے یا بے عد بھی اتنے پڑے مدے کو اتنی پرانی پارٹی ابھی بھی ڈورے مون کی تھیلنگڑی سمجھیں آج تک بھارتی جنتہ پارٹی الگ الگ دلوں وچار دھاراؤں اور آندولنوں کے نیتاؤں کی سب سے پریشنان اصطلی بنتی جا رہی ہے ہوڑ لگی ہوئی ہے بی جے پی میں شامل ہونے کی خاص کر ان راجیوں میں جہاں پر چناف ہونے والے ہیں اسی فہرست میں اب رستر ببیتہ فوگٹ ان کے پتا مہاوی فوگٹ بھی شامل ہو گئے ہیں گوہا مہاراست اور کرناٹک سے لے کر آندھر اور اتر پردیش تک وپکشی دلوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا کی بی جے پی سے مقابلہ کیسے کریں خوشی اظہار کرنا چاہتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی پریوار کے اور سے دیکھیں مہاویر جی تو ایک مثال ہے ہمارا سماج کے لئے اور کسی بھی دیش کے لئے یہ مثال ہونا ہی چاہیے جس پریشتی میں انہوں نے چیمپئنز پیدا کیے ہیں مہاویر فوگٹ جی کو بھارتی جنتہ پارٹی کے اور سے کھیل منترہ لے بھارت سرکار کے اور سے میں سب سے پہلے عمیناند کرنا چاہتا ہوں کھیل منتری اس سے بڑھیا نہیں کھیل سکتے تھے پہلوان اور اس کے گروہ دونوں کو چت کر کے اپنے پالے میں ملا لیا تھا اب دونوں بی جے پی کے لئے کھیلیں گے دیش کے لئے لڑنے والی بھبیتہ پھوگٹ اب پیتہ مہاویر پھوگٹ کے ساتھ مل کر بی جے پی کے لئے لڑیں گی ہریانہ میں چناؤ ہے بھبیتہ یوہ ہے اور سب نے دیکھا ہے 2010 کامن ویل 2014 2018 ایشین گیمز اور جتنے بھی وشبار میں جو پرتیگتہ ہوتا ہے چیمپئنسیب ہوتا ہے اس میں بھارت کا کتنا نام انہوں نے کمائی ہیں ہمارے تیرانگا جنڈا کو لہرائی ہیں بھبیتہ پھوگٹ لمبے سمیں سے بی جے پی کے لئے کھیل رہی تھی آپ کو یاد ہوگا چار دن پہلے جمہو کشمیر سے 13370 ہٹنے کے بعد ہریانہ کے مکھمنتری منوہر لال کھٹر لے کشمیر کی مہیلاو پر ایک بھدی پھوہڑ اور واہیات ٹپڑنی کی تھی بھبیتہ پھوگٹ نے کشمیر کے مہیلاو کو لے کر کی گئی اس بھدی ٹپڑنی کا بھی پوری ڈھٹھائی کے ساتھ بچاؤ کیا تھا ہریانہ کے مکھمنتری منوہر لال کھٹر جی نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا ہے جس میں ہماری بہن بیٹیوں کے لئے غلط بولا گیا ہو دراصل ہریانہ میں اسی سال چھوناو ہے اور بی جے پی نے یود دستر پر اپنی تیاری شروع کر دی ہے اسی تیاری کا حصہ ہے دشینت چوتالہ کی پارٹی سے فوگٹ پریوار کو اپنے پالے میں کرنا لیکن وہ پہلی نہیں ہے بی جے پی وہ سمندر ہو گئی ہے جس میں الگ الگ دلوں سے نکلی ہوئی لوگتنطر کی ندیاں ادارتہ کے ساتھ سماہیت ہو جاتی ہیں مطلب باغیوں کے سممان میں بی جے پی میدان میں 20 چون 2019 کو اندرپردیش میں تی ڈی پی کے چار لاجے سبہ سانسط بی جے پی میں چلے گئے چھے دن بعد ہریانہ کے آئین ایلڈی کے سانسط رام کمار کشب بی جے پی میں چلے گئے 10 چولائی 2019 کو تو یادی ہوگا گوہ میں کانگریس کے 10 ویدھایک بی جے پی میں شامل ہو گئے 16 جولائی 2019 سماجوادی پارٹی کے سانسط اور پور پردھار منتری چن شہر کے بیٹے نیرد شہر بی جے پی میں چلے گئے 31 چولائی کو راجی سبہ سانسط سنجے سنگھ بی جے پی میں چلے گئے اور اسی دن مہاراشت میں انسی پی کے تین اور کانگریس کا ایک ویدھایک بی جے پی میں شامل ہو گیا 9 اگست 2019 کو آسم میں کانگریس کے مکھے سچے تک بھو انیشور کالیتا بی جے پی میں چلے گئے اور 10 اگست 2019 کو سماجوادی پارٹی کے سانسط سوریندر ناغر اور سنجے سیٹھ بی جے پی میں چلے گئے بنگال میں بی جے پی میں جانے کے لیے بغاوت کا قصہ تو ٹیم ودنتی میں بدل چکا ہے ویپکش کے 50 پارشاد ایک ہی دن میں ساف اور کرنا ٹک اب راجنیت میں دوستی پریم اور دھوکے کی کہانی ہے حالت یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی تال ٹھوک کر آج نہیں کہہ سکتی کہ میرا ویدھایا کیا میرا سانسط صرف میرا ہے آج تک میرا ایسی کے ساتھ دستک میں آج کے لیے بسکتا ہی لیکن ہر بڑی خبر کے لیے آپ دیکھتے رہیے آج تک لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی